سرداری صاحب پرائیوٹ اسپتال میں داخل ہیں کیا وجہ ہے تو ہمارے ٹیسٹ بھی آگا خان یونیورسٹی سے کرائے گئے یا ان کی لیب سے کرائے گئے اگر تو آپ کی یہ ساری جتنی بھی آپ نے ہمیں گورت دندہ بتایا سچ ہے تو پھر مجھے بتائے کہ سرکاری اسپتالوں میں کیا آپ نے غریب امام کو مرنے کے لیے بھیج دیا ہے غریب امام وہاں جاتی ہے ان کو داخلہ نہیں ملتا فون آتا ہے ہمیں سارے امپی ایس کو فون آتا ہے اسان جا مانوں نہ تھا دیا اسان جا مانوں ان کے کرونا میں بھیجی اللہ کالی اسان جی لاش کھنی گا واہ 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 تاریت ہی وجہیا غریب مانوں جی ماں مری منے تو انہ جی لاش کھنی منی پہاڑاں میلے کاتھے دفنائے ہوں جے کرے کہ امیر کو وزیر یا کو امپی ایس تو مرے تو انہ جی ہزاراں جی تعدادہ میں دفنائن تھا انہ جی مجمع میں رات کل میں نے یہ ویڈیو یہاں پر ریکارڈ میں رکھی ہے مرہوم کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گی مرتضی ولوچ تک لے گئے لیکن ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو کیا مرتضی ولوچ سندھ کا جایا تھا اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں وہ سندھ کے جائے نہیں ہیں ان کے لیے آپ ان کے دفنانے کے لیے آپ ان کو نہیں آنے دیتے آپ ان کے رشتہ داروں کو ان کی شکل دکھانے نہیں دیتے کیوں یہ دورہ میں یار کیوں دوسری بات میں آپ سے پوچھتی ہوں ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو آج ریکارڈ پہ ہے کہ جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے وہ کہتے ہیں اگر سرکاری اسپتال اس قابل نہیں ہے تو آپ نے انڈس اسپتال اور آغا خان ہسپیٹل کو پانچ ارب بتانی دو ارب یا تین ارب جتنا بھی پیسہ آپ نے ادھر کیوں دیا ہمارے سرکاری اسپتال پر آپ کو اعتماد نہیں تھا ہمارے ڈاکٹرز کو آپ پر آپ کو اعتماد نہیں تھا کہ آپ نے انڈس کو آن بورڈ لیا یا آغا خان کو آن بورڈ لیا ابھی آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے آغا خان سے ٹریننگ کروائی کیوں آپ کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اور خدا جو واسط ہو تھا وہ بارہان سالن کا رول تھا کیا ہنہ حکومت بارہان سال کھان ٹھیک ہا رول تھا کیا انہیں جے باوجود تھا ہاں ہیلتھ جے حوالے ساں مجھے ٹیلنٹیڈ وزیر